اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا سم کے ہمارے پاس کتنے میتھڈز آتے ہیں مائکروسوف ایکسل کے اندر یا آپ چاہیں تو 2003, 2007, 10, 13, 365 2016, 90 سم کے اندر سیم تو سیم یہ ہی اپلائے ہوں گے تو سم کی جب بھی بات کریں ہم لو مائکروسوف ایکسل کے اندر تو ہمارے پاس سب سے پہلے دو چیزیں کلیر ہونی چاہیے کہ مائکروسوف ایکسل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈیٹا اینٹری اور دوسری کیلکولیشن ڈیٹا اینٹری کرتے وقت ایکسل محتاط نہیں ہوتا مراد ہے کہ اس کا اندر آپ جتنے مرجی ڈیٹا اینٹری کرتے جاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جیسے ہی کیلکولیشن کرنے پہ آئیں گے تو ایکسل جہاں اس وقت محتاط ہو جائے گا کہ جی اس وقت بندہ ڈیٹا اینٹری نہیں کر رہا ہے کیلکولیشن کرنی اور کیلکولیشن کا اسے کیسے پتہ لگے گا کہ جب بھی ہم لوگ ایکول کا سائن لگائیں گے جیسے ہم لوگ انہیں ایکول کا سائن لگایا اب ایکسل کہے گا کہ یہ بندہ جو بھی میرے پاس یوزر آیا ہے یہ اس وقت ڈیٹا اینٹری نہیں کر رہا اس وقت یہ کیلکولیشن کرنے لگا تو جب ہم لوگ کیلکولیشن کی بات کریں تو مایکروسوپ ایکسل کے اندر کیلکولیشن کا ایک سیکنس ہوا کرتا ہے وہ اس سیکنس کے ذریعے اپنی چیزوں کو پہلے سولو کرتا ہے تو ہمارے پاس سیکنس کچھ یوں ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس ہمارے پاس پرانتھیسس آتے ہیں یعنی جو بھی چیز آپ کی بریکٹ کے اندر ہوگی یہ پہلے اس کو سولو کرے گا اس کے بعد اگر کوئی ایکسپوننٹ ہے یعنی اگر کسی کی پاور وغیرہ کوئی دی ہوئی ہے سکیئر وغیرہ یا کچھ بھی دیا ہوا تو یہ پہلے بعد میں اس کو سولو کرے گا اس کے بعد یہ کیا کرے گا آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن کو سولو کرے گا ڈیویجن کو کرے گا سبٹریکشن کو اور ایڈیشن کو یعنی یہ اس کا سیکنس ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی ایکل کا سائن لگائیں گے تو یہ سب سے پہلے ڈھونڈے گا پیرانتیسز ہیں اس میں بریکٹس وغیرہ کسی کے اندر لگی ہوئی ہیں تو یہ پہلے اس کو سولو کرے گا اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایکسپوننٹس کو کرے گا اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ملٹیپلیکیشن کوئی نہ کوئی جو اب پرفارم ہو رہے ہوگی اس کو یہ پرفارم کرے گا پھر ڈیویجن سبٹریکشن اور ایڈیشن ان چیزوں کو کرے گا تو ایکسل کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ ٹیکس کی ٹائپ ایم بھی کرتے ہیں نمبر کی ٹائپ ایم بھی کرتے ہیں اور فارمولاز یا فنکشنز بھی پرفارم کرتے ہیں ٹیکس کے اوپر ایک بہت جادہ دکھے گا کبھی بھی اس کے اوپر کیلکولیشن پرفارم نہیں ہو سکتی یعنی اے بی سی جو بھی لکھیں گے تو یہ سیم ایزٹس کریکٹر ٹائپ ایم ہوگی لیکن نمبرز کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیلکولیشن پرفارم کر سکتے ہیں جس لائک ہم لوگ ایکول ٹو ٹو پلس ٹو تو ہمارے پاس یہ فور آتا ہے تو کبھی بھی اگر ایکول ٹو ہم لوگ اے کریں پلس بی کریں اور انٹر کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا لہٰذا اس کو پر کیلکولیشن نہیں ہو سکتی ٹیکسٹ کے اوپر اور فنکشنز یعنی کہ ہم لوگ یہ نمبرز کے اوپر ہی ہم لوگ پرفارم کر سکتے ہیں اب وہ کس طرح کریں گے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آگے سے تو مایکروسوف ایکسل کے اندر جو ہمارے پاس سم کرنے کے میتھرڈ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مینوول کرنے کا طریقہ مینوول کے اندر کیا ہوتا ہے ہم لوگ ویلیوز دیکھتے جاتے ہیں اور ان کو سم کرتے جاسے ہیں جیسے ہم لوگ کیلکولیٹر ہیں کیلکولیٹر کو پر ویلیوز کہیں پیچ پہ دیکھی اور دیکھنے کے بعد جیسے یہاں پہ کوئی ویلیوز میں اسی کو پکڑتا ہوں یہاں پیچ کرتے ہیں میں کرتا ہوں اس کو دیکھتا تھا ون تو میں نے کہا کیا ہے یہاں پہ ون ٹائپ کر دیا ون ٹائپ کر دیا اس کے بعد جیسے میں نے آگے دیکھا یہاں پہ سیون ہے تو میں نے سیون ٹائپ کر دیا اسی طرح تھرٹین ہے تو میں نے تھرٹین ٹائپ کر دیا اور اگر یہاں پہ نائنٹین ہے تو میں نے نائنٹین ٹائپ کر دیا اور بعد میں میں کیا کروں کہ ان سب کو لے کے ایک کلکلیٹر کے اوپر کیا کرلوں ایک میں اس کا سم کرلوں تو اس سم سے کیا ہوگا یہ جو ویلیوز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں میں صرف کیا ان کی ویلیوز کو میچ کر کے میں یہاں پہ لکھتا جا رہا ہوں اور بعد میں اس کو ایک سم کرلوں گا کلکلیٹر کے اوپر اور یہ والی ویلیوز کے اندر کوئی بھی چیننگ آئے تو اس میں کوئی فرق نہیں بڑے گا جس کا اندر بھی میں سم کروں گا لہٰذا ایکسل کے اندر ہم لوگ اس طرح کی کلکلیٹر کبھی بھی پرفورم نہیں کرتے آتے ہمارے پاس یعنی کہ مثلا یہ والی ویلیوز ہیں ساری دیویں ہیں تو میں کہا کرتا ہوں یہاں پہ فارمولا لگاتا ہوں is equal to calculation کا باقیناہ مندگایا اور equal کرتے وقت ہم میں کیا ہے calculation پرفورم کرنے لگا ہوں تو ایکسل مطابد ہو گیا لیکن میں کیا کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ one لکھا میں نے کہا one پھر میں نے کہا plus لیکن ایک بات جات رکھی گیا یہ تھوڑا سا expert والوں کے لیے فارمولا ہے آپ نے sum سے ہی start کرنا ہے sum is equal to sum bracket start اور آگے آپ نے numbers بغیرہ دینے اگر آپ reference نہیں دیتے ہو simple وہاں سے values لکھتے جاتے ہو one plus seven plus thirteen sorry thirteen plus nineteen plus twenty five plus اس طرح میں تھوڑی سی speed بڑھا رہا ہوں اس کو میں جو ہے نا وہ سب کو sum کرتا ہوں sum کر لیا اور جیسے ہی میں اس کو bracket close کروں گا کرنے کے بعد میں اس کو enter press کیا تو میرے پاس کچھ یہ sum آ گیا اب یہ جتنا sum آیا اب اس کا مسئلہ کیا ہے اس manual sum کرنے کا کہ ہمارے پاس یہ جتنی بھی values ہیں ان کے اندر اگر میں کوئی بھی change کروں گا تو کیا ہوگا میرے اس formula کے اندر کوئی فرق نہیں بڑھے گا جیسے میں 7 کو delete کر دیتا ہوں تو یہ 334 ہی ہے یہ manual کرنے کا نقصار جو ہمارے پاس main جو آتے ہیں formulas کے اندر اب اس میں کیا ہے ہم لوگ values نہیں لکھتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کا reference دیتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ one اب میں کیا کرنے لگا ہوں کومہ separator سے اس کو جو ہے وہ sum کرنے جا رہا لیکن صرف کیا کرتے جانا ہے values جہاں پہ لکھی ان کا reference دینا ہے reference دینے کے بعد میں نے کومہ لگایا اس کے بعد پھر دوسری value کومہ تیسری value کومہ چوتھی value کومہ اسی طرح سب کو جہاں وہ کومے کے ساتھ پلس کرتا جاؤں یہ اتنی values کو sum کرنے کے بعد میں نے simple کیا کرنا bracket close کر دی اور close کرنے کے بعد میں نے اسے کیا کہا enter press کیا enter press کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا میرے پاس یہ ایک sum آگیا ہے اس sum کو آنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں یہ میرے پاس colorful جتنے بھی cell کے references آ رہے ہیں یہ سارے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان سے پتہ لگ جائے گا کون سے cell کا reference میں نے کہاں سے لیا ہوا اب کیا ہوگا کیا کہ اس کی value میں اس میں سے کسی کو بھی delete کروں گا تو یہ اس کے sum کے اوپر automatically effect پڑے گا جیسے میں اس کو delete کیا 395 رہ گیا 25 کو delete کیا تو 383 رہ گیا اسی طرح کیا ہوگا ان سب کے اوپر اب effect آئے گا manual کے اندر یہ effect نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ اس کی values کو دیکھ کے بس type کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اس کا کیا کر رہے ہیں reference دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرا آتا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے ہمارے پاس plus والا sorry یہ غلطی سے لکھا گیا plus والا operator means to say میں جہاں پہ یہ is equal to sum اور میں پاس یہاں پہ پھر انہی طرح اسی طرح ان کے ریفرنسز دوں گا یہاں پہ یہ اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا plus یہ plus یہ ریفرنس plus یہ ریفرنس plus یہ ریفرنس plus یہ and so on اسی طرح میں کرتا جاؤں گا اتنا کرنے کے بعد میں نے کہا کرنا bracket close اور enter آپ کے پاس answer یہاں پہ کیا آ رہا ہے minus جو کہ غلط ہو گیا سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ اگر فارملے کے اندر یہ چیز دیکھ لینے کیا اگر فارملے exact نہیں یہ answer آ رہا تو کوئی نہ کوئی رپڑ ہوگا تو یہاں پہ plus کر دیا اور میں نے enter کیا تو answer same to same وہی 408 آ گیا یہ والا میں نے کومے کے ساتھ separate کیا تھا ان کو اور یہاں پہ میں نے plus کے ساتھ ان کو separate کر کے یعنی add کیا اور reference جیتا کیا اسی طرح ہمارے پاس تیسرا تکہ کر ہے range کے ذریعے range کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہم لوگ نے فارملہ لگا ہے is equal to sum bracket start اور اس کے بعد میں نے کہا یہ values ہیں معنی ساری کی ساری کی range کو ایک دفعہ کٹھا کر لی ہے آپ اس طرح کر لو اور bracket close کی یہ بنیس پر اس کی نسبت آسان ہے تو آپ کے پاس یہ اسی طرح sum ہو کے آ جائے گا جیسے for 08 for 08 اسی طرح آگیا اسی طرح اگر آپ چاہو تو simple اتنا بھی کر سکتے ہیں is equal to sum sum کرنے کے بعد اس cell کا reference دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے k column ہے اور 6 ہے یعنی میں کہتا ہوں k 6 semi column لگا لیں یہ range والا ہی same to same ہے آپ پوری range نہیں دینے چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں semi column لگا لیں اور آخری والا جو cell ہے اس کو دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے 17 row ہے تو column کیا ہے k یعنی k 17 آ جائے گا اور bracket close کر دیں گے تو enter کریں گا آپ کے پاس وہی answer آئے گا یہ ہمارا کون سا ہے same to same وہی ہے range والا لیکن اس میں کیا ہم لوگوں نے کیا کہ semi column لگا کہ ہم لوگوں نے اور اس cell کا reference دیکھے ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دیا sum کا فارمولا لگا ایک ہوتا auto sum button کے ذریعے sum کرنا وہ کیسے ہے آپ کا نوپلم اپنے home tab کے اندر جائیں یہاں پہ editing والے section کے اندر یا group کے اندر یہاں پہ یہ auto sum کا دیا ہو اب اس کے drop down کے اندر جائیں گے یہاں پہ کافی سار یہاں پہ option ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر click کرنی ہے sum کے اوپر sum کے اوپر میں click کروں گا تو یہاں پہ یہاں پہ مجھے مانگ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پہ مجھے basically یہ ہے range والا ہی لیکن کیا ہے یہ shortcut آپ کو لکھنا نہیں پڑتا آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اس کے range دے دینی ہے range دینے کے بعد آپ نے enter کر دینا آپ کے پاس وہی answer آجے گا اس کے بعد auto sum یہاں سے گیا تھا اب ہم بارے بات ہے shortcut کی کہ نہ ہم یہاں جانا پڑے یا نہ ہی ہمیں type کرنا پڑے simple آپ نے کیا کرنا ہے alt plus equal کا sign جو ہے نا وہ آپ نے press کرنا ہے اور بعد میں اس کو جونسی آپ کے range ہوگی وہ آپ نے select کر دینی ہے کونسا کی لگانی ہے alt plus equal یہ shortcut کی لگانی ہے ہمارے پاس formula basically یہ formula بہت زیادہ جو ہے نا use ہوتا ہے اس طرح جہاں پہ آپ کا ایک sequence آرہو آپ alt plus equal press کرو تو automatically range select کر لے گا آپ نے enter کر دینا اور آپ کے یہ answer آجائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ status bar sum سب سے بہترین طریقہ کر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف جو values دیں ہوں یہ ان کو select کرنا اور select کرنے کے بعد کیا کرنا آپ کے پاس یہ یہاں پہ نیچے status bar جو آپ کے پاس آرہی ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ تین چیزیں دے رہا ہوتا ہے پہلی بات آپ نے کتنی values کو select گیا ہوا ہے 12 ہیں اور ساتھ میں آپ کی values کا sum آرہ اس کی average بھی بتا رہا کہ آپ کے پاس یہ value آرہی تو یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھے ایک manual جس کے اندر ہماری values جو ہیں وہ ہم لوگ صرف دیکھ کے type کر رہے ہوتے ریفرنس نہیں دیتے لیکن آپ کی values کے چینج کرنے سے اس فارمولے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا اور دوسری بات ہم لوگ نے کومہ لگا کی کیا تھا تو کومے کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح ہم لوگ separate کر کے ان کی values کو ہم لوگ add کرتے اس طرح plus کے لیے تھا پھر range کے لیے پھر range میں ہم پھر range سیلیک کر لیتے Auto سم بٹن ہمارے پاس یہاں پہ ایڈیٹنگ سیکشن کے اندر یہ دیا اب یہ پہ کلک کریں گا فارملا آ جائے گا شورٹ کٹ کی ہے شورٹ کٹ کی گرے ہم نے کہا alt plus equal اور end بھی auto اپنا status bar کے اندر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سم کرنے کے طریقہ کار ہیں ہم لوگ کتنے طریقوں سے اپنے Microsoft Excel کے اندر کتنی بھی values ہوں ہم ان کو کیسے سم کر سکتے تو calculation sequence بھی پتا لگ گیا کہ وہ کس کو پہلے چوز کرے گا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہم لوگوں نے سم کو ہم لوگوں نے اٹھانا تھا پکڑ کے سم کر لیا تو انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ اس کا plus minus جو ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں multiplication اور division کیسے کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر